سوی سوتا گڑھوں کو جیسی آرام رام رام جیسی ری رام سری رام چریت مانس او دہا کان دوہا نمبر تین سو پندرہ سے سمڑ کریں جیسی آرام چینل کو سب کائب کر لیں جیسی آرام دین دیال برد سنبھاری حرہ ناتھ مم سنکٹ بھاری مکھیا مکھ سو چاہیے کھان پان کہو ایک پالہ پوسے شکل انگ تلسی سہت بیویک تلسی داست جی کہتے ہیں سی رام جنج نے کہا مکھیا مکھ کے سمان ہونا چاہیے جو کھانے پینے کو تو ایک اکیلا ہے پرانت بیویک پوراڑ سب انگو کا پالان پورشنر کرتا ہے راج دھرم سربس یتنوئی اجیم من مہ منورت گوئی بند پربود کین بہ بھاتی بینو ادھار من تو سنساتی راج دھرم کا سربس سار بھی اتنا ہی ہے جیسے مر کے بھیتر منورت چھپا رہتا ہے ایسی راج ناجی نے بھائی بھرت کو بہت پرکار سے سمجھایا پرانتو کوئی اولمبن پائے بھینا ان کے من میں نا تو سنتوش ہوا نا سانتی بھرت سیل گر سچو سماجو اسکوچ سنے بیوس رگ راجو پربکری کرپا پاوری دینی اسادر بھرت سیس دھر لینی ادھار تو بھرت جی کا سیر پیم اور ادھر گر جنوں منتریوں تتھا سماج کی اپسٹھتی یہ دیکھ کر سی رنگنات جی سنکوچ تتھا اس نے کے بیسیش وسیبیوت ہو گئے ارثات بھرت جی کے پیم بس انہیں پاوری دینا چاہتے ہیں کنٹو ساتھ ہی گرو آدھ کا سنکوچ بھی ہوتا ہے آخر بھرت جی کے پیم بس پربکری رام چنجے نے کرپا کر کھڑا ہو دے دی اور بھرت جی نے انہیں آدھر پوروک شرپا دھارڑ کر لیا چرن پیٹھ کرنا نیدھان کے جن جگ جامک پرجا پران کے سمپٹ بھرت سنے ہے رتن کے آخر جگ جن جیو جتن کے کمڑا نیدھان سی رام چنجے کے دونوں کھڑا ہوں پرجا کے پرانوں کے رچھا کے لیے مانو دو پہرے دار ہیں بھرت جی کے پیم روپی رتن کے لیے مانو ڈبا ہے اور جیو کے سادھان کے لیے مانو رام نام کے دو اچھر ہیں کل کا پاٹ کر کسل کرم کے بیمل نین سیوا سدھرم کے بھرت مدت اولم من لہے تے اس سکھ جس سی ارام رہے تے رگ کل کی رچھا کے لیے دو کمار ہیں کسل سیس کرم کرنے کے لیے دو ہاتھ کی بھات سہایک ہیں اور سیوا روپی سیس دھرم کے سجھانے کے لیے نیرمل نیت ہیں بھرت جی اس اور لنبن کے مل جانے سے پرم آنندت ہیں انہیں ایسا ہی سکھوہ جیسا سی رام چنجی کے رہنے سے ہوتا ہے دین دیال برد سنبھاری حرہنات ممسنکٹ بھاری مانگیوں بیدہ پرنام کرے رام لیے ارلائے لوگو چاٹے امر پتے کٹل کو اوسر پائے بھرت جنہیں پرنام کر کے بیدہ مانگی تب سی رام چنج نے انہیں حدہ سے لگا لیا ادھر کٹل انہیں نے برا موقع پا کر لوگوں کو اچاٹن کر دیا سو کچال سب کہا بھائی نہیں کی عوضی آس سمجھی من جی کی ناتر لکھن سی رام بھی ہوگا ہاں ہر مرت سب لوگ کروگا وہ کچال بھی سب کے لیے ہت کر ہو گئی عوض کی آسا کے سمان ہی وہ جیون کے لیے سمجھی منی ہو گئی نہیں کہیں نپرت سو تیاغا بارج لوچن موچت باری دیکھ دیکھ دساسور سبا دکھاری تان من اور بچن تینوں میں پریم امڈگوڑا دھیرج کی دھوری کو دھاران کرنے والے سی رگنات جی نے بھی دھیرج تیاک دیا وے کمل 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 صدرش نیتوں سے پیماسوں کا جلب ہانے لگے ان کی یہ جسا دے کر دیوتاؤں کی سبا سماج دکھی ہو گئی مونگن گردھر دھیر جنک سے گیانے انل من کسے کنک سے جے بیرنچ نر لے پے اوپائے پدم پتر جم جگ جل جائے مونگردھر گروی ورسیس جی اور جنک جی سری کے دھیر دھورندھر جو اپنے منوں کو گیان روپی اگنی میں سونے کے سامان کس چکے تھے جن کو بمبھا جی نے نر لیپ کی رچا اور جو جگت روپی جل میں کمل کے پتے کی طرح ہی جگت میں رہتے ہوئے بھی جگت کے آنا سکت پیدا ہوئے دین دیال برد سنبھاری ہر ہنا تمام سنکٹ بھاری تیو بی لو کی رگ بھر بھرت پیت یا نوپ یا پار بھائے مگن من تن بچن سہیت بیراغ بیچار وے بھی سیرام جی اور بھرت جی کے اوپما رہیت پار پیم کو دے کا براغ اور بیویک سہیت تن من بچن سے اس پیم میں مگن ہو گئے جہاں جنک گرگت مطی بھوری اپرکت پریت کہت بڑی کھوری برنات رگ بر بھرت بیوگو سنی کٹھوڑ کب جانی ہیں لوگو جہاں جنگی اور گروہ واسجی کی بودھ کی گت کنٹھی تھو گئی اس دیب پیم کو اپرکت الوگ کی کہنے میں بڑا دوسر ہے سیرام چنجی اور بھرت جی کے بیوکا ورن کرتے سنتے لوگ کبھی کو کٹھوڑ ہدے سمجھیں گے سو سنکوچ رس اکت سبانی اسمیو سنے سمر سکچانی بھیٹ بھرت رگ بر سمجھائے اپنے رپ بدن حرس ہی علائے وہ سنکوچ رس اکت نی ہے اتیو کبھی کی سندربانی اس سمائے اس کے پیم کو اسمر کر کے سکچا گئی بھرت جی کو بھیٹ کا سرگنا جی نے ان کو سمجھایا پھر حرسیت ہو کا ستھن جی کو حدہ سے لگا لیا سیوک سچو بھرت رکھ پائی انج نجے کاج لگے سب جائے سنے دار ان دکھ دو سماجہ لگے چرن کی اساجن ساجہ سیوک اور منتی بھرت جی کا رکھ پا کر سب اپنے اپنے کام میں جا لگے یہ سن کر دونوں سماج میں دار ان دکھ چھا گیا وہ چلنے کی تیاری کرنے لگے پربھو پد پدم بند دو بھائی چلے سیس دھر رام رجائی منتا پس بن دیو نیہاری منتا پس بن دیو نیہوری سب سن مان بہوری بہوری دین دیال بیرد سمبھارے حرہ ناتھ مم سنکٹ بھاری لکھ نہ ہی بھیٹ پنام کرے سیر دھر سی اپد بھور چلے سپرے میں اسیس سنے سکل سمانگل مور پھر لچمار جی کو کمسہ بھیٹ کرتا تھا پڑام کر کے اور سیتا جی کے چنوں کی دھیول کو سیر پر دھرڑ کر کے اور سمس منگلوں کے مول آسیر واس سن کر وے پریم سہی چلے سانج رام کے پہن سرنائی اکین بہت بھی دھبینے بڑھائی دیو دیابس بڑھ دکھ پائیو سہیت سماج کانن نہیں آئیو چھوٹے بھائی لچمار جی سمیت سیرام جن جی نے راجہ جنگ جی کو سرنوا کر ان کی بہت پرکاس بنتی اور بڑھائی کی اور کہا ہے دیو دیابس آپ نے بہت دکھ پایا آپ سماج سعیدون میں آئے پور پگدھا رہے دے ہیں اسیسا کین دھیر دھرگمن مہیسا منی مہی دیو سادو سن مانے بیدا کیے ہر ہر سمجھانے اب آسیر واس دے کر نگر کو پدھاریے اے سن راجہ جنگ جی دھیرہ دھر کر گمن کیا پھر رام چنجی نے مونی برحمل اور سادووں کو بیشو اور سیو کے سمان جان کر سمان کر کے ان کو بیدا کیا ساس سمیپ گئے دو بھائی پھرے بند پگ آسس پائی کاؤسک بام دیو جبالی پور جن پر جن سچ و سچالی تب سی رام لچمان دونوں بھائی ساس سنینہ جی کے پاس گئے اور ان کے چننوں کی بندنا کر کے آسیر واد پا کر لوٹائے پھر بیشوہ مد بام دیو جبالی اور صبح آچنال والے کٹومبی نگروازیوں اور منتری جتھا جوگ کر بین پرنامہ بیدا کیے سب سانج رامہ نار پرس لگ مد بڑے رے سب سن مان کا پان دے پھیرے سب کو چھوٹے بھائی لچمار جی سہیت سی رام چنجی نے اتھا یوگ بینائیوم پرنام کر کے بیدا کیا کرپانی تھا سی رام چنجی کہ چھوٹے مدیاں مجھلے اور بڑے سبھی سینڈی کے اسری پرسوں کا سممان کر کے ان کو لوٹائیا دین دیال بیرد سنبھارے حرہ ناتھم مسنکٹ بھاری بھرت ماتو پد بند پربو سچ سنے مل بھیٹ بیدا کی نسج پالکی سکچ سوچ سب میٹ بھرت کی ماتا کائکے کے چونوں کی بندرہ کر کے پربو سی رام چنجی نے پویت نسچل پریم کے ساتھ ان کے مل بھیٹ کر تثہ ان کے سارے سنکوچ اور سوچ کو مٹا کر پالکی سجا کر ان کو بیدا کیا پری جن مات پتہ مل سیتا پھر پران پری اپری اپریم پونیتا کر پرنام بیٹی سب سانسو پریت کہت کبھی نہ ہلاسو پران پری اپری پتی سی رام چنجی کے ساتھ پویت پریم کرنے والی سیتا جی نئی ہر کے کٹومیوں سے تثہ ماتا پیتا سے مل کر لوٹائی پھر پڑام کر کے سب ساسوں سے گلے لگ کر ملی ان کے پریم کا ورنل کرنے کے لئے کبھی کہ ہردے میں ہلاس ادسا نہیں ہوتا سنے سکھ ابھیمت آسیس پائی رہی سی دو پریت سمائی رگ پت پٹ پال کی منگائی کر پربود سب ماتو چڑھائی ان کی سچھا سن کر اور من چاہا سرباد پاکر سیتا جی ساسوں تثہ ماتا پیتا دونوں اور کی پریت میں سمائی بہت دیر تر نمک رہی تو سی رگ راج نے سندر پالکیاں منگوائی اور سم ماتاؤں کو آسن دے کر ان پر چڑھایا بار بار ہل مل دو بھائی سمسنے جننی پہنچائی ساج باج گج واہن نانا بھرت بھوپ دل کین پیانا دونوں بھائیوں نے ماتاؤں سے سمان پیم سے بار بار مل جل کر ان کو پہنچایا بھرت جی اور راجہ جنگی کے دلوں کے گھوڑے ہاں تھی اور انیک طرح کی سواریاں سجا کر پرستان کیا پھر دے رام اسی لکھن سمیتا چلے جاہے سب لوگ اچیتا بس ہے باج گج پس ہی ہارے چلے جاہے پر بس من مارے سیتا جی ام لچمار جی سہیت سی رام چنجی کو ہدہ میں رکھ کر سب لوگ بیسود ہوئے چلے جا رہے ہیں بیل گھوڑے ہاں تھی آدھ پس ہدہ میں میں سارے سیتھل ہوئے پر بس من مارے چلے جا رہے ہیں دین دیال بیرد سنبھاری ہرہنا تھم مسنکٹ بھاری گھر گھر تیپد بند پربو سیتا لکھن سمیت پھرے حرس بسم سہیت آئے پرن نکیت گروہ وسیس جی اور گروہ پتنی عروندھتی جی کے چڑھنوں کی بندرہ کر کے سیتا جی اور لچمار جی سہیت پربو سی رام چنجی کے حرس اور بسات کے ساتھ لوٹ کر پڑھ کٹی پر آئے جے سیا رام بلو سیا پت رام چندے کی جے